اسلام علیکم بیوورز کیا حال چال ہیں سب کے ویلکم بیک ٹو مائی چانل آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں چکن حلیم کی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ بہت ہی سپیشل ریسپی ہے اس ریسپی سے آپ حلیم بنائیں گے تو آپ کی حلیم بہت ہی مزیدار تیار ہوگی آپ اس ریسپی کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھئے اور سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے سے فالو کیجئے جیسے کہ میں نے بنائی ہے مسالے اس میں میں نے بہت ہی سمپل سے یوز کیے ہیں اور آپ اس کو چکن کے علاوہ گوشت سے بھی بنا سکتے ہیں سارا پروسس سیم ہوگا بس آپ کا کوکنگ ٹائم تھوڑا سا انکریز ہو جائے گا تو چلیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دالیں بگو لیں گے جو کہ ایک مین پارٹ ہے حلیم کا یہاں پہ میں نے 1 بائی 3 کپ کٹی ہوئی گندم لے لی ہے اس کے بعد 1 بائی 3 کپ ہی میں مسور کی دال لے رہی ہوں آپ نے جس میری رنگ سپون سے ایک چیز نہ پی ہے اسی سے آپ تمام دالیں نہ پیں گے اب میں نے یہاں پہ 1 بائی 3 کپ ماش کی دال لے لی ہے اب اس میں میں شامل کروں گی 1 بائی 3 کپ دھولی ہوئی مونگ کی دال آپ نے ثابت مونگ استعمال نہیں کرنی دھولی ہوئی مونگ جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے وہ استعمال کریں گے اور 1 بائی 3 کپ میں اس میں شامل کر رہی ہوں چنے کی دال اور آخر میں میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 بائی 3 کپ چاول اب میں ان تمام دالوں کو پانی میں بھگو دوں گی میں نے کھلا برطن لیا ہے اور زیادہ پانی میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ میں ان دالوں کو ساری رات کے لئے بھگو ہوں گی یعنی حلیم میں نے اگلے دن بنانی ہے تو میں رات کو ہی دالیں سوک کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے آپ کی جو دالیں ہیں وہ بہت ہی اچھے سے گل جائیں گی دالیں بھگو لینے کے بعد میں نے لے لیا ہے سوا کلو مرگی کا گوشت ہڈیوں سمیتھ اور اس کو میں نے اب اتنا گلا لینا ہے کہ جو گوشت ہے وہ ہڈیوں پہ سے خود ہی الگ ہونا شروع ہو جائے حلیم بنانے کا پروسس چونکہ لمبا ہوتا ہے تو اس پجا سے جو گوشت ہے میں وہ بھی ایک دن پہلے ہی پرپیر کر کے اس کو ڈبے میں بند کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ نیکس ڈے جب حلیم بنانی ہو تو بہت زیادہ آپ کو کام نہ کرنا پڑے یعنی کہ جس ٹائم پہ میں نے دالیں بھی گوئی ہیں اس کے بعد میں نے اس چکن کی بھی پرپیریشن شروع کر دی ہے یہ دیکھئے چکن کو جو ہے وہ عبالہ آنا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اور یہاں تک اس کو پکاؤں گی کہ گوشت بلکل نرم ہو جائے اور اس میں بلکل بھی سختی نہ رہے آپ نے بھی اگر حلیم اگلے دن بنانی ہے کوئی گیسٹ وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ یہ پروسس ایک رات پہلے ہی کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کا کافی ٹائم سیو ہو جائے گا یہ دیکھئے اب پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور گوشت بہت ہی نرم ہو چکا ہے اب اس کا اگلا پروسس کر لیتے ہیں اس جب تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو میں نے ہڈیوں پہ سے ساری بوٹیوں کو اتار کے ایک باول میں ڈال دی ہے اور یہ بوٹیاں دیکھیں کس قدر نرم ہیں بہت ہی آسانی سے یہ ٹوٹ رہی ہیں ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یخنی بھی پڑی ہوئی ہے گوشت سے جو پانی بچ گیا تھا اس کو میں نے سیف کر لیا ہے اس کو آپ نے ضائع بلکل بھی نہیں کرنا یہ بھی ہم حلیم کی کوکنگ کے دوران استعمال کر لیں گے اب ہم اس گوشت کو لنگری میں ڈال کے کوٹ لیں گے آپ نے مشین کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ مشین کے استعمال سے گوشت کا ٹیکچر بلکل اور سا ہو جاتا ہے اور پھر حلیم کا بھی جو ٹیکچر ہے وہ چینج ہو جائے گا اس لئے اس کو آپ لنگری میں ہی کوٹیں یہ ہی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ نے گوشت کو اچھے سے گلایا ہوا ہوگا بہت زیادہ سوفٹ ہوگا گوشت تو اس پروسس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے یہ دیکھئے میں نے بھی یہاں پہ اس کو لنگری میں کوٹ لیا ہے اگر آپ نے حلیم نیکسٹے بنانی ہے تو آپ اس کو ڈبے میں بند کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دالوں کو ایک رات گزر چکی ہے بھیگے ہوئے آپ دالوں کو اچھے طریقے سے دھولیں دوبارہ سے اور اب اس میں صاف پانی شامل کر کے میں ایک ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اور اب ان کو گلنے کے لئے رکھ دوں گی پانی میں نے ان میں اندازے سے شامل کیا ہے اتنا ڈالا ہے جتنے میں یہ تمام دالیں اچھے سے گل جائیں تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں انہیں چیک کرنے لگی ہوں یہ دیکھئے دال بالکل اچھے سے گل چکی ہے اب میں چولا بند کر کے ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لوں گی جب یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں گی تو کسی بھی مشین کی مدد سے آپ ان کا ایک بہت ہی فائن سا پیسٹ بنا دیجئے اب میں آپ کو اس کے مسالے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اب تمام چیزیں ہماری حلیم کے لئے ریڈی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ یخنی رکھی ہوئی ہے یہ تمام دالیں جو میں نے پیسٹ کی تھی وہ میں نے باول میں ڈال دی ہیں یہاں پہ ہمارا چکن بھی ریڈی ہے جو ہم نے گلا کے کوٹ لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ تین میں نے ٹیمارٹر لے لیے ہیں اگر آپ کے درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہیں تو آپ چار یوز کیجئے میرے تھوڑے سے بڑے سائز کے تھے تو میں نے تین لیے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں تقریبا یہ تیرہ سے چودہ لیسن کے جوے ہیں اس کے بعد ایک بڑے سائز کا ادرک کا ٹکڑا ہے لیسن اور ادرک کھلیم میں آم کھانوں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے یہاں پہ دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں جنہیں بہت ہی باریک باریک کاٹا ہے میں نے موٹا موٹا بلکل بھی نہیں کاٹنا اور جو مسالے اس میں یوز ہوتے ہیں اس میں نمک ہے حسب زائکہ دو ٹی سپون گرم مسالہ ہے دو ہی ٹی سپون ہلدی پاودر ہے اور تین ٹی سپون میں نے لال مرچ کا استعمال کیا ہے اب ٹیمارٹر ادرک اور لیسن کو میں نے ایک بلنڈنگ مشین میں ڈال دیا ہے اور میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے ان تینوں چیزوں کا بھی ایک بہت ہی فائن سا پیسٹ بنا لوں گی کیونکہ حلیم کا ٹیکسچر ہی بلکل فائن ہوتا ہے اور پیسٹ کی فارم میں ہوتا ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی پیسٹ ہی چاہیے یہ دیکھئے فائن سا پیسٹ بن گیا ان تینوں چیزوں کا اب ہم اپنی کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں ایک کپ آئل لے لیا ہے ایک کپ آئل ڈالنے کے بعد جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو درمیانے سائز کی پیاز جو کہ باریک کاٹی ہوئی ہے ہم نے پیاز کو آپ نے اچھا گولڈن براؤن کلر آنے تک پکانا ہے پیاز کا کلر جتنا اچھا براؤن ہوگا آپ کی حلیم کا جو رنگ ہے وہ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا یہ دیکھئے پیاز جو ہے براؤن ہو رہا ہے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے بہت تیز آگ پہ پیاز کو نہیں پکانا ورنہ پیاز جل جائے گی تھوڑی دیر کے بعد لو فلیم پہ ہی پیاز کو اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی ٹیماٹروں کا پیسٹ جو کہ ہم نے ٹیماٹر ادھرک اور لسن سے بنایا ہے یہ پیسٹ شامل کر لینے کے بعد اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں تاکہ پیاز کا کوکنگ پروسس ختم ہو جائے یہ دیکھئے اچھے سے تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں تو اب اس میں شامل کرنے لگیوں میں سارے مسالے نمک، مرچ، حلدی اور گرم مسالہ اب مسالے شامل کر لینے کے بعد پھر سے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں اور اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور ان مسالوں کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے جب تک کہ پانی ڈرائے ہو جائے ٹیماٹروں کا اور آئل اوپر آ جائے یہ دیکھئے ٹیماٹروں کا پانی ڈرائے ہو گیا مسالہ بالکل تیار ہو گیا آئل باہر آ گیا اب میں اس میں شامل کروں گی چکن جو ہم نے بوائل کر کے لنگری میں ڈال کے کوٹ لیا تھا چکن شامل کر کے آپ نے اس چکن کو تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم کے اوپر بھوننا ہے ویسے تو یہ ابلہ ہوا چکن ہے اس میں کچھا پن نہیں ہوگا لیکن جو چکن کی ایک سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو بھون لیں ساتھ ہی میں جو چکن کی یخنی تھی وہ بھی میں تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کر رہی ہوں بھوننے کے لیے تاکہ چکن نیچے سے لگنا جائے یہ دیکھئے چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں تمام یخنی بھی میں نے ساتھ میں استعمال کر لی ہے اس سے جو ٹیسٹ ہے علیم کا وہ اور بھی بڑھ جائے گا جب چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب جو پیس تیار کیا تھا اگر کہ میں اس لئے شامل کر رہی ہوں کہ اگر کسی پوائنٹ پر مجھے ایسا لگے کہ جو چکن اور دالوں کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا یعنی دالیں چکن کے حساب سے تھوڑی زیادہ ہیں تو میں وہیں پہ اس کو روک دوں گی اور تھوڑا سا پیس دالوں کا بچا لوں گی میرا یہاں پہ سارا ہی پیس استعمال ہو گیا کیونکہ جو ریشو میں نے آپ کو بتایا ہے عمومن وہ ریشو بلکل ٹھیک رہتا ہے اب یہاں پہ اچھے سے میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں تاکہ تمام چیزیں یک جا ہو جائیں اور اب اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کو پکائیں گے تکپی بن ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ بلکل ہلکی آگ پہ اور بیچ میں چمچ بھی ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے اب جتنی دیر حلیم کو ہم نے دم لگایا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ کا سلات پرپیئر کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز کو بہت ہی باری کٹ لیا تھا مشین کی مدد سے جسے ہم آلو بھی کٹ کرتے ہیں اور اس کو میں نے آئل میں ڈال کے میڈیم ٹو لو فریم پہ فرائی کیا ہے جب تک کہ اس کا کلر اچھا سا براؤن نہیں آگیا اور پھر اس کو نکال کے ایک ٹیشو پیپر پہ رکھ دیا ہے اس طرح سے جو پیاز ہے وہ بہت ہی کڑک تیار ہوگی اگر آپ پیاز کو موٹا موٹا کٹیں گے تو پیاز بہت ہی نرم تیار ہوگا اور بہت زیادہ آئل چوس لے گا وہ اور اس کو فرائی کرتے ہوئے فلیم بھی آپ اس کا میڈیم ٹو لو رکھیں ورنہ جو کلر ہے اس کا اچھا سا براؤن وہ نہیں آئے گا یہ ایک دام کالا ہو جائے گا اس کے علاوہ اب میں لے لوں گی لیمون دو ہرے مرچے ہیں جن کو میں چاپ کر لوں گی اور ساتھ میں اجرک کے باریک باریک سلائسز کر لیں گے اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور جو آئل بچ گیا ہے پیاز کو فرائی کرنے کے بعد اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو ہم حلیم کے تڑکے کے لئے یوز کریں گے اب تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹا ہو گیا حلیم کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں حلیم کا جو ایکسٹرا وارٹر تھا وہ بھی ڈرائے ہو گیا اور حلیم تھک بھی ہو گئی ہے اب ہم اس کا تڑکہ پرپیئر کر لیتے ہیں تڑکے کے لئے میں نے یہاں پہ جو آئل بچ گیا تھا پیاز میں سے تقریباً آدھا کپ کے قریب آئل ہے اس میں ایک چمچ زیرہ شامل کر لیا ہے ثابت اور زیرے کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ اچھی سیسمن سے خوشبو آنی شروع ہو جائے کالا نہیں کرنا زیرے کو جب تڑکہ تیار ہو گیا ہے تو اب میں حلیم کے اوپر اس طرح سے اس کو ڈال کے اور ڈھکنے کو بند کر دوں گی حلیم اب بلکل تیار ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کی گارنشنگ بھی کر لیتے ہیں حلیم کا سلاد آپ حلیم کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں ساری چیزیں جو میں نے پرپیر کی تھی وہ اس کے اوپر ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں حلیم اب بلکل تیار ہے گرما گرم حلیم کو آپ نان کے ساتھ کھائیں روہنی نان کے ساتھ کھائیں یا ایسے خالی بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی نیٹریشیس بھی ہوتی ہے اور بہت ہی مزہدار بھی ہوتی ہے اور اگر جو پروسس میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ بنائیں گے تو اس کا ٹیکچر بھی بہت ہی اچھا آئے گا اور اگر آپ ایک رات پہلے ہی اس کی عادی پرپیریشن کر کے رکھ دیں گے تو آپ کا کافی ٹائم بھی اگلے دن بچ جائے گا حلیم کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ